فیصلہ بات سے بھائی عبد الرحمن جامی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ باجمات نماز پڑھنے والا اگر امام کے ساتھ دعا میں شریک نہیں ہوتا تو کیا اس کا یہ عمل قابل ملامت ہے کیا اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہنا درست ہے ہمارے ہاں ایک مسجد کے امام صاحب ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعا میں بھی امام کے ساتھ شریک ہو اگر ایسا نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا مذکورہ امام صاحب کا یہ عمل کیسا ہے اور نماز کے بعد دعا کی شریح حیثیت کو بھی واضح کر دیں عبد الرحمن جامی دیکھیں بھئی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے صحیح تو ہے اس کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن جس قدر التزام کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ دعا نہ مانگنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے یہ طریقہ شریعت کا بتایا ہوا ہرگز نہیں ہے نہ ہی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے وہ مواقع گنوائے جن میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں ایک موقع فرض نماز کے بعد کا بھی ہے لیکن اس کا مطلب ہی ہرگز نہیں کہ فرض نماز کے بعد اگر دعا کی قبولیت کا موقع ہے تو اس میں دعا کو ایسا فرض این قرار دے دیا جائے کہ ضرور بھی ضرور مانگی جائے اور نہ مانگنے والے پر ملامت کیا جائے یہ طریقہ شریعت کا بتلایا ہوا نہیں ہے یہ شریعت میں تعدی ہے اور بڑھوتری ہے دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ دعا مانگ لی جائے فرض نماز کے بعد اور کبھی چھوڑ بھی دی جائے اس قدر اس کا التزام جیسا کہ عوام میں ہوتا ہے یہ درست نہیں اور جو آپ نے پوچھا کہ آپ کے جو امام صاحب ہیں وہ دعا نہ مانگنے والوں پر ملامت کرتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے ایسا امام صاحب کو نہیں کرنا چاہیے ان کو اس مسئلے سے آگاہی آسل کرنی چاہیے کہ دعا یہ ایک مستحاب عمل تھا اور مستحاب عمل پر نقیر کرنا یہ ویسے ہی غلط ہے دوسری بات آپ نے یہ پوچھا کہ دعا کی شریح حیثیت کیا ہے تو بالکل دعا یہ ثابت تو ہے لیکن حدیث میں آپ علیہ السلام سے منقول کچھ الفاظ ہیں کہ آپ فرض نمازوں کے بعد مقتصر کچھ الفاظ کہا کرتے تھے اگر کوئی بعین ہی وہی الفاظ جو منقول ہیں وہ کہنے جیسے ان روایات میں سب سے مشہور اللہ منت السلام کی جو روایت ہے وہ الفاظ سب سے مشہور ہیں یہ کہہ لیے جائیں تو بہت مناسب ہے اگر کوئی یہ نہیں کہتا تو دعا مانگ سکتا ہے لیکن اس کی بھی کچھ چند شرائط ہیں ایک تو یہ کہ مقتصر ہو زیادہ لمبی لمبی دعائیں مانگنا یہ درست نہیں ہاں اپنی تنہا جب بندہ دعا مانگے تو لمبی لمبی مانگے بہت اچھی بات ہے لیکن جب اجتماعی دعا ہو تو پھر مقتصر ہو فرض نمازوں کے بعد اور باواز بلند نہ مانگے بلکہ آہستہ مانگے امام کا انچی انچی دعا مانگنا اور مقتدیوں کا آمین آمین کہنا یہ طریقہ بھی درست نہیں اور اس کو علماء نے ٹھیک نہیں لکھا اسی طرح اردو زبان میں یا اپنی زبان میں یا پنجابی زبان میں دعا کو یہ ناپسند کیا گیا ہے یہ طریقہ اچھا نہیں بلکہ منصوص جو دعائیں ہیں جو حدیث میں منقول ہیں قرآن پاک میں منقول ہیں قرآن پاک میں آئی ہیں ان دعاوں کا احتمام کیا جائے اور اس پر اتنی زیادہ شدت نہ کی جائے کہ نام مانگنے والے پر نکیر کی جائے اور مانگنے کو لازمی قرار دیا جائے یہ طریقہ شریعت کا بطلہ ہوا نہیں اس سے اجتناب ضروری ہے